اور آخر میں میں مدارس کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ تعلیم اور تدریس میں نئے نئے اسالب کو اختیار کریں ایمانی تربیت پر ترکیز کریں مردوں اور عورتوں میں قابل لوگوں کو تیار کریں ہمارے دین کی تعلیم کے لئے عورتیں ہمارے پاس ملتی ہی نہیں ہیں تجویت پڑھانے والی عورتیں نہیں ملتی ہیں عربی سکھانے والی عورتیں نہیں ملتی ہیں ارے کب تک مرد ہمارے عورتوں کو پڑھائیں گے کب تک فتنے کا سبب بنیں گے ضرورت ہے کہ لڑکیوں کے لئے عورتوں کے لئے دین میں عربی زبان میں عالی تعلیم کے اداروں کو کھولا جائے تخصصات کو کھولا جائے تاکہ یہ عورتیں خابل بن کر جی عورتوں کو پڑھائیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں عرب ممالک میں پورے کالج اور پوری یونیورسٹیاں عورتیں سنبھال رہی ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھ رہی ہیں ہمارے پاس کیا ہے آٹھ سال کی تعلیم بہت شادی کرو ختم جانے والے جائیں گے آپ سو کو پڑھائیے بیس کو پڑھائیے اس میں ایک دو تو نکلیں گے نا ایک دو تو قابل بنیں گے ہمارے پاس اس کی توجہ نہیں ہزاروں مدر سے موجود سیکڑوں مدر سے موجود ہیں تخصص نہیں ہے جیسا کہ ہم الحمدللہ کلیت الحدیث شروع کیے کئی چیلنجز تھے اس وقت لیکن اللہ کے کرم سے الحمدللہ آج اس کلیت الحدیث کی وجہ سے جامعہ سلفیہ میں ایک تخصص کل گیا جامعہ دار السلام میں کھل گیا جامعہ محمدیہ میں کھل گیا لوگوں لوگ تو لئے کرے تھے کہ نہیں ہوگا الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق دی تو یہاں ضرورت ہے کہ خواتین کے لیے شعب تخصصات وغیرہ کھولا جائے اور آخر میں فلاحی کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے اسلام کی تاریخ میں اگر دیکھیں میرے بھائیوں سلاح الدین کے زمانے میں اوقاف اوقاف کے مختلف شکلیں ایک جگہ جو ہے روٹی مل رہی ہے کچھ لوگوں نے وقف کر دیا ہے کہ روٹی فری میں ملتی رہے گی جب بھی چاہیے روٹی لیے سوئی اور دھاگہ کا وقف کسی کو چاہیے سوئی اور دھاگہ جاؤ اس جگہ مل جائے گا اس قسم کے ویل فیر کے ادارے کپڑوں کے سبحان اللہ جب چاہے آپ کو کپڑا ملے گا ایسے الحمدللہ جیسا کہ یہاں خود دارالہدہ میں الحمدللہ احتمام ہے ترچی میں دیکھا باقیتہ جو ہے ایک جگہ شہر میں ابھی بھی الحمدللہ ایک بہترین جیسے بس ٹانڈ ہوتا ہے اس طریقے سے کسی نے وہ لگا دیا کپڑوں کا کپڑا رکھنے والے کپڑا لے جانے والے دونوں کے لیے جو لے جاتا ہے لے جاتا ہے الحمدلللہ چوبیس گھنٹے کھلا ہے تو میرے بزرگوں کو آج خیراتی کاموں کے ذریعے اس پر زیادہ ترکیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بتائیں کہ اسلام انسانیت کا خیرخواہ دین ہے سب کے ساتھ خیرخواہی چاہتا ہے میں آپ تمام حضرات کا خصوصاً ذمہ داروں کا